کہ ختیم اور مہتمین نوجوان عالم دین فخر العلماء پیکر خلوص و وفا حضرت اللامہ مولانا صاحب زادہ غلام مہیندین نفشوندی صدیقی اور دیگر صاحبانیز و شرف موززین راکہ علماء کرام آئیمہ حضرات سیاسی سواجی اور مذہبی شخص کی آتشی فرمائیں کوئی دیرہ سے مخاطر رہوں گا اور پربور توجہ جاموں گا اللہ رب العزت کا وہ جو وحد اولا شریک ذات ہے جس کی نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ جس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جس کی مرضی و منشاہ میں کوئی شریک ہے جو بین آرز و بین پرواہ اور کل فیعبون کی طاقت رکھنے والا ہے وہ وحد اولا شریک جو کل کہے تو آسمان بنا نہ لے کل کہے تو زمین بنا نہ لے کل کہے تو ہوا کو رفتار اتا ہو جائے کل کہے تو دریا کو رمانی اتا ہو جائے کل کہے تو سمندر کو تغیانی اتا ہو جائے کل کہے تو جنت کو غصت اتا ہو جائے کل کہے تو جھانم بڑک اٹھے کن کہے تو لات لیدان فرشتے مرزِ وجود میں آ جائیں کن کہے تو کئی لاکھ پتے درختوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں کن کہے تو زمین انعاج اُبلنا شروع کر دے وہ بے پروا ذات وہ وحد بولا شریف ذات کیوں انتظار محلتا ہے کہ کوئی آئے کوئی صحیح دا کرے اور کوئی سے بخلے کبھی غور کیا اپنے ہونے پر میری گفتگوت وجہ سے سننی ہے آج جمعت البلا مغفرت جہنم سے نجات کاشرہ برکتو رحمتو والا یہ مہینہ اور جمعہ کا دن جو ہر ساتھویں دن ہمیں میسر آتا ہے دوستو اسے رسمی کاروائی سمجھ کر نہ آیا کرو اسے رواج سمجھ کر نہ آیا کرو اسے صرف اس لیے نہیں کہ میں نے چونکہ کلمہ پڑا ہے مسلمان ہوں اور مجھ پر جمعہ فرض ہے اس لیے میں آنا چاہتا ہوں تو سنو جو جمعہ کو فرض سمجھ کر آتا ہے اسے بدلے میں جنت عطا ہوتی ہے اور جو جمعہ کو یار سے ملکات کا ذریعہ سمجھ کر آتا ہے اسے دیدار عطا ہوا کرتا ہے توجہ ہے کہ وہ بل پرواحزان جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ ادھر ہم ارادہ کرتے ہیں ادھر کن کہتے ہیں اور ادھر دنیا مارے سے وجود میں آ جاتی ہے جس شیعہ کا ارادہ کرتے ہیں کن کہتے ہیں تو اسے وجود عطا ہو جاتا ہے وہ بے نیاز بادشاہ کہ ساری دنیا سیدے میں پڑ جائے تو اس کی جبرائی کے اضافہ نہیں ہوتا اور ساری دنیا اسے مو پھیل لیں تو اس کی جبرائی میں کمی نہیں ہو جی مگر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے لئے اس طرح انتظار کرتا ہے کہ آقا قریم علیہ السلام وقت تصریم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بے مزود روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان بھولا ہوا پھٹکا ہوا راستے سے ہٹا ہوا بے ہدایت ہوا ہوا گناہوں سے نتھڑا ہوا گناہوں سے آلودا شخص جب دوبا کرتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانتا ہے تو رب یوں خوش ہوتا ہے کہ جیسے لکھوں تک سے حرام ہے کسی مسافر کا ساز و سامان سے بھرا ہوا اس کی سواری کم ہو جائے اور اسے حیات کی امید نہ رہے نا امید ہو کر موت کی اتظار میں لے جائے کہ اتنے اس کی سواری بمیعنا جو ساز و سامان کے اسے مل جائے اور نئی زندگی اسے آقا ہو جائے آقا قریب فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا اپنی زندگی دوبارہ ملنے پر خوش نہیں ہوتا جتنا رب اے گناہگار کے پلک کرانے پر خوش ہوتا ہے سبحان اللہ وہ رب زلجلال وہ رب کائنار لیکن آؤ اسے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے آقا توجہ سے سنو پہلے تو رب کا شکر ادا کرو کہ اس رب زلجلال نے زندگی کے اندیتی لوحات میں ایسی ناظر کھریوں میں اللہ رب و لحظت نے صحت اتا کی ٹامو کو قوت اتا کی حاجو کو طاقت اتا کی راستے کی رکاوٹیں ہٹائیں مجبوری نہیں آنے دی کوئی بے بشی راستے میں نہیں آنے دی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی کوئی بیمار راستے میں ہائلے ہونے دیا کسی مجبوری کے دیت مسجد کی جگہ ہسپتان نہیں جانا پڑا کوئی حادثہ نہیں ہوا بخیر و خوبی آج کے دن رب گھرنا اگر ہمیں اپنے کانوں پر چلا کے اپنے گھر میں لے آیا ہے تو سمجھ جاؤ نہ کہ وہ بشنا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ جاؤ نہ کہ وہ پیار کرتا ہے سمجھ جاؤ نہ کہ وہ محبت کرتا ہے اسی لیے تو وہ آگاہ کر رہا ہے اسی لیے تو وہ بتا رہا ہے اعلان کر رہا ہے اور چرم کرنے والوں جب قیامت کا میدان سجے گا جب حشر برما ہوگا تو آب میں آپ کوئی خوزرت بات بتانا جاتا ہوں قیامت کا دن حشر کا دن جب بڑے بڑے بادشاہ پہ بس نظر آئیں گے جب روسہ پہ بس نظر آئیں گے تخت و داج والے پہ بس نظر آئیں گے بخت و راج والے پہ بس نظر آئیں گے لشکڑ و سپاہ والے پہ بس نظر آئیں گے دولت و سروت والے پہ بس نظر آئیں گے وقار و عزت والے پہ بس نظر آئیں گے محلات اور بگلو والے پہ بس نظر آئیں گے اس دن ہر شخص اپنے ہی پسینے میں دوبا ہوا ہوگا اور امتحانی حال ہوگا کہ اس کے دروازے کو تانہ لگا ہوا ہوگا میری بات سمجھ رہے نا امتحانی حال کھلے گا پھر پر شروع ہوگا ریزارٹ آئے گا تو جہاں چھوٹے گی نا ارے میدانِ حشر بربا بھی ہوگا اور تانہ بھی لگا ہوا ہوگا اور قیامت کیا ہے اے ناہوی عالمین ماجرہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنے ہی پسینے میں دوبا ہوگا سورج سوانیزے پر ہوگا دوبان برسا رہی ہوگی زمین کامے کی طرح نبی ہوگی پیاس پریشان کر رہی ہوگی ہر بندہ دھڑک رہا ہوگا کوئی کننوں تک کوئی سینے تک کوئی کانوں تک اپنے ہی پسینے میں دوبا ہوگا اور اے ناہوی عالمین پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے ایمان والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چار مرتبہ فجر کی نماز میں تبجھو ہے نا بارہ مرتبہ زہر کی نماز میں آج مرتبہ اثر کی نماز میں سات مرتبہ مغرب کی نماز میں سترہ مرتبہ اشاہ کی نماز میں ہر روز ہر نمازی یہ کہتا ہے یہ سنا جاتا ہے بلند آباز سے قرط ہو جو سنائی دیتی ہے پس پڑھ رہا ہو تو وہ قرط کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہنا تھا مالک یومی دی مالک یومی دی مالک یومی دی آج ابھی آپ پڑھیں گے پانچ سو نمازی ہوں گے تو آج چودہ رکعت میں پانچ سو نمازی ہر نمازی چودہ مرتبہ اور سترہ سات ہزار مرتبہ آج یہاں اسے کہا جائے گا مالک یومی دی مالک یومی دی مگر عجب معاملہ ہے کہ وہ مالک یومی دی ہو کر بھی قیامت شروع رہا ہوں اللہ 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 وجہ کیا ہے حکمت کیا ہے وہ تخت نہیں لگے گا میزانِ عدل کے سجیلوں کی کھرکار نہیں آئے گی پل سرات پیچھتا نظر نہیں آئے گا تاکت سجدہ نظر نہیں آئے گا عمال پلتے نظر نہیں آئے گے قیامت شروع نہیں ہوگی ربا تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں یوں ہمیں حساب کا مالک ہو تو شروع کیوں نہیں کر رہا وجہ یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت دن تو میرے میرے عدل کا دن ہے قیامت کا مالک تو میں ہوں مگر آج میں عظمت مصطفیٰ کی دکھانا چاہتا ہوں میں دنیا مالک کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسے میں نے وسیرہ بنا کر بھیجا تھا جسے میں نے تمہارا رخبر بنا کر بھیجا تھا جسے میں نے رخنما بنا کر بھیجا تھا جسے میں نے شبی بنا کر بھیجا تھا جسے میں نے عذبین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تھا جسے میرے حیر قالم بنا کر بھیجا تھا جسے میرے کائنات کے لیے حاصل و ناظر نبی بنا کر بھیجا تھا جب تک وہ سر سہیدے میں نہیں رکھیں تو میں تمہیں پوچھتا ہی نہیں ہوں کہ تم کھو رہو وہ مصطفیٰ کریم بارگاہِ رب العزت میں سیدہ کریں گے مگر کچھ سے پہلے سب کو کچھے ہو کر پر دیکھو نا عقیدہ تو اس لیے پتا چلے گا جب یہ کہنے والا کہے گا وہ لوگ کو اپنا حال نہیں دیکھ رہے کہ تمہارا حال کیا ہے یہ آنک برساتی دھوٹ ہمیں جلا رہی ہے پر قیامت شروع نہیں ہو رہی آپ نہ کسی سفارشی کو جھونتے ہیں آپ نہ کسی سفارشی کو جھونتے ہیں سب مر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے جواب آئے گئی حضرت نو کے پاس جائیں گے جواب آئے گئی حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے جواب آئے گئی حضرت خلید اللہ کے پاس جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے حضرت داہول کے پاس جائیں گے حضرت سلیمان کے پاس جائیں گے حضرت یادمون کے پاس جائیں گے حضرت اسحان کے پاس جائیں گے حضرت یوسف کے پاس جائیں گے حضرت زکریہ کے پاس جائیں گے حضرت یحیاء کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے ہر درازہ بند ہوتا جائے گا جب سارے دروازے بند ہوگے تو خیامت کا دروازے دو کھولے ہوگے ایک دروازہ خدا کا ہوگا دوسرا مصطفا کا ہوگا حضرت بھی حضرت صالح عظمت مصطفا مرجو مصطفا کا دروازہ کھلا ہوگا سارے طرف دے پھرک دے جب وہاں پہنچیں گے تو پھر وہاں جواب آئے گا کہ آگئے ہو گناہ کارو آگئے ہو گناہ کارو تو پھر سرو آنا اللہا آنا اللہا آنا اللہا محضی سے فالش کرنے کے لئے بے ہی تو ہو اس وقت در آقا کریم سعیدے میں سر رکھیں گے اور رب فرمائے گا سونیاں سر کو تھا دے آج تو کہتا جائے گا ہم مانتے چلے جائیں گے آج تو کہتا جائے گا ہم مانتے چلے جائیں گے اس لئے کہتے ہیں کہ آج یاری مصطفا کریم سے پکی کار دو آج مصطفا کریم سے ناطا مضبوط کر لو آج آقا کریم سے رشتہ مضبوط کر لو وہ آقا کریم وہ نبی وہ بیار کرنے والے کہ جب بھی جن کے رخصات یہاں سو کھلے جب بھی انہیں درہائی ملی جب بھی مقبول سعیدہ کیا جب بھی لمبا قیام کیا جب بھی غاروں میں درہا رہے جب بھی کوئی شبے قدر آئی جب بھی کوئی لیلہ دل قدر آئی اور مجھے یہ بھی کہنے رہے دو کہنے سندرہ سے گزر کر جب ایک خدا تھا ایک مصطفا تھا وہاں بھی تذکرہ ہمارا ہو رہا تھا حضرات محترم پھر جا کے تخت لگے گا پھر اعلان ہوگا لیمانیل مول کل یا ہر جمعت الویدہ ہے جہانم سے نجات کا عشرہ ہے اور خود صرف بات سناتا ہوں یہ توجہ سے سننا اور ہر بندہ اپنے 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 دھیان کرے کیونکہ ہر ایک نے قبر میں اُدھرنا ہے اور دن مقرر نہیں کب اُدھرنا ہے اگلہ جمعہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس بات کی کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے کوئی یقین نہیں ہے یہ دنیا ساری اُبیر پر کھڑی ہے حضرت باعثید مستامی کا مرید خود ہوا تجھیز و تقفیم کے بعد جب تفنایا گیا جب مٹی ڈل گئی آخری لماعت میں تھی وہاں بند رہی تھی مٹی سیدھی ہو رہی تھی تو آپ کے اپنے پاس کھڑے مرید سے پوچھا کہ بتا بتا اگر یہ مرید میرا امی قبر سوٹ کے باہر آ جائے بتا بیٹا کہ اگر یہ مرید میرا ابھی قبر سے اُٹھ کر باہر آ جائے تو یہ کیا کرے گا انہوں نے کہا حضرت جی قبر کا یہ کالا اندھیرہ دیکھنے کے بعد اگر اسے دنیا میں آنے کا موقع ملا تو یہ توبہ کے علاوہ تو کچھ نہیں کر لے گا یہ تو اللہ سے مستلسل معافی ماندہ رہے گا کیونکہ وہ اندھیرہ دیکھنے کے بعد پلد کر جمائے گا جس نے وہ کیا کرنا ہے اس خوفناک کا اندھیرے سے آگر پڑھ دے گا اور اسے پھر بتاؤ کہ مجھے پھر جانا ہے لیکن توبہ کے علاوہ کیا کرے گا آپ نے برماید کہتا ہو تو نہیں آسکتا تو تو اگر یہ نام ہیں اللہ تو آپ تو ابھی اندر ہیں نامنہ اور سنو طوبہ کا مقام کیا ہے حضرت کا حبیر مجمی رحمت اللہ تعالیٰ سود کا کاروبار کرتے تھے اور یہ کان کھوئی کے سن لوگ کہ سود لانت ہے سود جہنم کا مال ہے اور قیامت کے دن یہی مال ایک ناں کی صورت کھٹستا رہے گا آپ کے پیٹ میں آنگ بن کے شورے بندہ رہے گا وہ سود اکاروبار کرتے تھے اور کسی کو معاف نہیں کرتے تھے ذرا ریائیت نہیں کرتے تھے ایک دن ایک شخص کے ہاں گئے کہ میں اپنا سود رسول کروں وہ بندہ گھر پر موجود نہیں تھا جس سے انہوں نے اپنا سود رسول کرنا تھا دستر دیت ہوندر سے عورت بولی کہ میرا میاں گھر پر موجود نہیں ہے آپ نے کہا وہ موجود ہو یا نہ ہو میرا دائم ہے مال لینے کا فوراں میرا سود دو اس وقت نے کہا جب وہ گھر پر میں یہ میں کہاں سے دونوں نے کہا مجھے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انہوں نے اس نے کہا ہاں گھر میں ایک ہم نے چند دن پہلے ایک بکلی کا بچہ زبا کیا تھا اس کا سر موجود ہے میں ہم نے بچوں کے لیے رکھا تھا پکانے کے لیے تو آپ یہ نے جب میں کہا وہی دے دو سر لے کر آئے گھر بی بی کو دیا بی بی نے کہا پکھوں کیسے گھی نہیں ہے مرچ مسالہ نہیں ہے لکڑ نہیں ہے آپ نے کہا فکر نہ کرو اور بھی لوگوں پر میرا بھی سود رہتا اثر رکم تو ادھر ہی تھی تو میں سود کی لکڑ بھی لے آتا ہوں گھی بھی لے آتا ہوں آپ لے آئے ہنڈی پکی اتنے میں جب ہنڈی کیا رہی میں شخص نے صدا لگائی کہ میں بھوکا مجھے کھانا دو آپ نے کہا یہ تیرے کھانے کا کھانا نہیں ہے جاؤ یہ تمہاری اتنی حقات نہیں ہے کہ جو یہ گوش کھان سکے وہ مسافر چلا گیا تو انہی دیر کے بعد جب آپ بیٹے کھانا کھانے کے لیے حضرت عبیر عجمی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور بی بی کو کہا زوجہ کھانا لاؤ دسترخان لگا بچے بھی بیٹے خود بھی بیٹے بی 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 بیٹی جب ڈھکنا اٹھایا تو وہ ہنڈیہ ساری سرخ خون میں بدلی مجھے بس اللہ تعالیٰ نے مقدر جگانا تھا آپ کے اندر ایک رکت تاریخ آئی توبہ کی اسی وقت حضرت حسن بسری کے دربار میں ماجیت جاکہ معافی مانگی توبہ کی واپس آئے اور مزید رکت تاریخ ہو گئی اب عجیب بات ہے جب جا رہے تھے نا تو راستے میں میدان کا اس بچے کھیڑ رہے تھے تو بچوں نے شور ڈالا کہ بچوں بھاگو بھاگو حبیر سود خور آ رہا ہے یہ نا کہ اس کے پاؤں کی گرد ہاں پر پڑھے تو راپ ہمیں بھی پھڑھ لیں اب آپ ایسی توبہ کے لیے جا رہے تھے تو آپ کا دن اور نرز گیا جب آپ توبہ کر کے حضرت حسن بسری کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا پیر مان کر مرشد مان کر واپس پڑھتے اس گناہوں سے گزرنے لگیں اب انہیں پھر تنک کرتی کہ بچے بھاگیں گے اب کی بار بچوں نے کہا بچوں بھاگو ایک دوسرے پر دوستوں بھاگو کہیں ہمارے قوم کی گرد حبیر پر پڑھ نہ جائے ہم گناہ کار نہ ہو جائے آپ کے دل میں اور بھی لکتر تعلیم کے اعلام العالمین میں توبہ کر کے مبرٹا ہی تھا ابھی اعلان بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں کے دنوں میں میرا اترام پیدا ہو گیا بس ایسی لکتر تعلیم میں بھر گئے سارا مال آگے سے ایک ان کا کرزدار آنا تھا وہ ان کو دے کر بھاگنے لگا بیوی کہنے لگے اب تو نہ بھاگ اب تو میں دوسرے بھاگوں گا کہ طریق پر دعا مجھے نہ لگی جائے میں نے ترجم میں نے تمہیں مال معاف کر دی سب کو مال معاف کرنے کے بعد بیوی کو ساتھ لیا بچوں کو آزاد کیا کہ جاؤ اپنی کمائی کرو کھاؤ ایک گلیا کے کنارے جھوپی لگا دی اور وہ عبادت میں مشہور ہوئے ایک دل بیوی نے کہا کہ میان میرے سرطان آپ اتنے دنوں سے عبادت میں لگے میں بھی بھوپ سے لگا ہو رہی اور دوسرا دینہ کچھ کھایا ہے اس نے دریا کا پانی بھی ہے جائے کوئی مزدوری مشکل کریں تاکہ کچھ کھایا توجہ سے سننا آپ جنگل کے چلے گئے اور ایسی آپ پر رکت آلی تھی کہ مزدوری کی یاد نہیں لے آپ سے کلے گل آئی بھی مشکول ہوئے واپس شام کو لوٹے تو بیوی نے کہا جناب کوئی مزدوری لائے ہو اب آپ جانے گئے کہ میں اسے کیا کہوں اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا اور بیوی کو پریشان بھی نہیں کرنا تھا تو انہوں نے کہا مالک نے کہا ہے اللہ کہ کل مزدوری دوں گا اب اشارہ اللہ کی طرف تاہر ہمین بھی تھی دوسرے دل پھر ہی سی طرح مختصر کرتا ہوں آپ ذکر میں مشکول رہے واپس شام کو پھر یاد نہ رہا جب میں بیٹے میں نوکری کے لیے یعنی ذکر اتنا عالم تھا کہ آپ کو یاد ہی نہ رہا پھر بیوی نے پوچھا انہوں نے کہا مالک نے احادہ کال اس طرح تقریباً چار پانچ روز گزر گئے جب چار پانچ روز گزر گئے تو اب پانچ ماں دن تھا واپس آئے تو کہنے لگے ہیں کہ ہاں بیوی کو کہہ گئے تھے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ میں تو بھی پانچ ماں دن مسئلیت ہوں گا اب پانچ ماں دن ہو گیا گھر پڑھے اب راستے میں جب گھر قریب آئے تو بریشان ہوگئے تو بیوی جو راشر مانگے گی اور بھوپ سے وہ پہلی ارکان کی اسے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور میری بھی ناموں میں طاقت نہیں ہے اب میں کیا کروں جب گھر پی قریب پہنچے تو کیا دیکھنا ہے کہ ہنڈیا پکڑے کی خشب ہوا رہی ہے ہنڈیا پکڑے کی خشب اب بڑے احران تو یہ اتنی خشبو کی چیز کی انہوں کا تیزی کیی ہے مسائلے ہیں پیان ہے اور دنبا ہے وہ آٹے کا تہلہ پڑے انہوں نے کہا کون دے گیا رب نے فرشتے کو حکم دیا جا انسانی شکل میں پہنچا کیونکہ اس نے مالک پہ بروزہ کر رکھا تھا کہہ لیکن کھومن دے گیا انہوں نے کہا ابھی دستگوئی ایک بندہ راشن دے گیا حقیقت میں اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تھا اب اگلی بات سنئے اب وہ کیا کہہ کر گیا تھا اب وہ کہہ کر گیا تھا کہ حبیب کو کہنا روز جنگل میں آیا کر جتنا دل لگا کے مزدوری کرے گا اتنی اجرے سے حدا پا کرتا تھا اسے کہو کہ تو مزدوری میں دل لگا حبیبی کو تو نہیں پتا تھا یہ کیا مزدوری کرتے ہیں وقت تو مزدوری میں دل لگا ہم تیری تمہاں اور بنا دیں گے ہم تیری اجرے دور بنا دیں گے حضرات محترم جب بندہ سچی دوبا کرتا ہے آج جمعہ دل ودہ جہنم سے نجات کا اشرا روزہ کہتے کسے ہیں روزہ پیٹ کی بھوک کا نام نہیں ہے میرے دوستو روزہ نظروں کی حیاء کا نام ہے روزہ زباد کے تعلے کا نام ہے روزہ زباد کی پاکیزگی کا نام ہے روزہ ہاتھ کی طہارت پاؤں کی طہارت نظر کی پاکیزگی نیت کی پاکیزگی اگر آپ کے شر سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں تو کیا روزہ رکھا اگر آپ بھی زبان سے جھوٹ نہ گیا تو کیا روزہ رکھا اگر نظر نے حیاء کا لباس نہیں پہنا تو کیا روزہ رکھا ہرے ایک گوڑا ایک نکر کپے بیٹھا روگی کھا رہا تھا ادھر سے کچھ جوان گزر گئے انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تنظر کہنے لگے بابا جی روزہ نہیں رکھا جوان تھے نا اپنے روزے پر بڑا کمنٹ تھا کیا میں روزہ رکھا ہوا ہے بابا جی روزہ نہیں رکھا خدا کی قسم جو سمجھدار لوگ ہونا ذرا توجہ سے جنا بابا جی نے سمجھدار لوگ ہو بچے ہو آنکھ کا روزہ ہے کان کا روزہ ہے زبان کا روزہ ہے آج کا روزہ ہے پاؤں کا روزہ ہے بیمار ہوں بس پیٹ کا روزہ نہیں ہے تو پوچھت بچوں تمہارا کیا حال ہے اب تم سراؤ بچے شرمیتا ہوئے وہ لگ کے جوان شرمیتا کیونکہ وہ بھی سیانے تھے نیو زمانہ تھا شرمیتا ہوئے نظریں جبان کی کہنے رہے بابا جی بس پیٹ کا روزہ ہے تمہارے دوستوں سے پیٹ کا روزہ نہ رکھنا اللہ کو راضی کرو اور ایک بات یاد رکھو اللہ کے بندوں سے پیان کرو نبی پاک کا عشق اپنے دل میں رکھو ایک بات یاد رکھو کوئی نیکی اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک میرے نبی کی سنجھ آئی نہیں ہوتی وقت تھوڑا ہے ورنہ میں تفصیلی قدر کو اپنی جنرے پر میں سینگو دائل دے کر جاتا نہیں آزے اس لئے برے دوستوں اس اللہ کا در اپنے دل میں پیدا کرو نبی پاک کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو کیونکہ اس کائنات میں جو بھی لیلات بڑھتی ہے وہ نبی علیہ السلام کے سب کے سے بڑھتی ہے جو بھی نماز قبولیت کا درجہ پاتی ہے وہ بارگرہ رسالت سے منظور ہو کر اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے یہ اللہ کا گھر یہ مجد سوفیہ اس سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھارت نے دھنگی دی ہے کہ کشمیر پہ حملہ کروں گا میں امنم کہا کرتا ہوں کہ ان اکر والوں سے کہہ دو نہ اُلجا کرو حشق والوں سے اکر والوں سے کہہ دو کہ نہ اُلجا کرو حشق والوں سے تم ترمار سے لڑتے ہو یہ عشق سے لڑتے ہیں تم اصلے سے لڑتے ہو یہ ایمان کی دولت سے لڑتے ہیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو یہ پوری قوم ہم سب سے پہلے کسی فوج سے وفاداری کرنے سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مدینے والے کے وفادار ہیں پھر فوج کے وفادار ہیں پہلے مدینے والے سے وفادار کریں گے پھر فوج سے وفادار کریں گے اور الحمدللہ اب اس کی وضاحت بھی کر دوں ہم اس خوج کے ساتھ شانہ پشانہ کھڑے ہوں گے اس لیے کہ یہ نبی پا کے براموں کی خوج ہے سمان اللہ یہ نبی پا کے نام لیوان کی خوج ہے یہ واحد اسلامی ایٹلی ملک کی خوج ہے الحمدللہ اس خوج نے ہمیشہ خیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور اگر ایسا معاملہ ہوا تو پوری قوم اس خوج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوگی حق کے ساتھ کھڑی ہوگی سج کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہوگی باقی ایاریوں میں ایار جانے اور ان کا کام جانے حضرات محترم یہ ملک نبی پاک کے غلاموں کا ملک ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سلسلہ محبت جاری رہے گا اور وہ غزوہ کیا نام غزوہ ہے انشاءاللہ اس کا تسلسل جاری ہے اور جاری لے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام پر جنگہ لے گا یہ مسجد سوفیہ آپ کی محبتوں کی نشانی ہے ایک بار یاد رکھو کسی بھی محلے اور گاؤں کی مسجد ان لوگوں کے جس میں روحانی کے ماتے کا جھمل ہوا کرتی ہے یہ مسجد آپ کے ذوق کی نمائندہ ہے آپ کے دینی جذبے کی نمائندہ ہے آپ کے عقیدیں کی نمائندہ ہے آپ کی عبادت کے لگن کی نمائندہ ہے آپ عبادت میں کتنی لگن رکھتے ہیں اب مال کو راہِ خدا میں کیسا خرج کرتے ہیں اس مسجد میں اگر ایک اینٹ لگ گئی تو قبر میں اتر جاؤ گے تو اگر کوئی اور نیکی نہ ہوئی تو یہاں جب بھی کوئی سبحان ربی العالی کہے گا تو اینٹ بھلے اس کی پیچھ کے پیچھے دیوار میں لگی ہوگی تو بھی اس کا نور اپنی قبر میں اتر رہا ہوگا میں بڑے عرصے بعد آج پھر یہاں جب پڑھ رہا ہوں یہ میرا دوسرا جمعہ ہے آج تک یہ اسی فلور پہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے عزت دے رکھی ہے دل دے رکھا ہے زوج دے رکھا ہے اور میں امام میں کہا کرتا ہوں کہ اہلیانِ پلندری بڑے پاس زوج لوگ ہیں اہلیانِ پلندری ہو لی ہے اکرام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نبی پاک سے عشق کرنے والے لوگ ہیں یہ سنی سجے عقیدے کے لوگ ہیں نبی پاک کے مفاداروں کی دردی ہے کیا وجہ ہے کہ آج تک اوپر چھت پر لیٹر نہیں پڑا میری دعا یہ خواہش ہے آپ لوگ کس حد تا کس میں تعاون کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال کا جمعہ تلگرہ اوپر والے حال میں پھڑا جائے اور یہاں اضافی نمازی آئے تو اس کے لیے میرا طریقہ کاریے ہوگا کہ اگر آپ کے جے میں نقد نہیں ہیں تو آپ اعلان کریں تین ماہ کی مولت ہوگی اور قدرتی اپریل ختم ہو گیا مئی جون جلائی اکتیس جلائی تک جو بندہ اعلان کرے وہ یہاں پہنچا اور اگر اس سے بڑا اعلان کرتا تو اس کو چھ مئنے کی مولت دی جائے گی تو سب سے پہلا اعلان اس اللہ کے گھر کے لیے اپنے پاک مال میں سے کون کتنے پیش کرتا ہے میں انتظار کرتا ہوں کہ کون اٹھتا ہے اور کون اعلان کرتا ہے جتنا پیدا اعلان کرتا ہے جتنا آپ کی توفیق ہے جتنا آپ خوشی سے دے سکتے ہیں